اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں تو جناب چپٹر نمبر تھری کے لیکچر نمبر تھری کے ساتھ میں حاضر ہوں ٹھیک ہے آپ کے اپنے سرفزل اللہ کریم آپ لوگوں کو سلامتی دے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوشیاں دے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو کوویڈ نائنٹین جیسی موزی مرض سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے ٹھیک ہے میرا بچہ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں بھئی چپٹر نمبر تھری بائیو ڈیورسٹی کلاس نائنٹھ لیکچر نمبر تھری میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ this is لیکچر نمبر تھری کلاس نائنٹھ چپٹر نمبر تھری بائیو ڈیورسٹی ٹھیک بائیو ڈیورسٹی ہمارا چپٹر ہے آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے امپورٹنس آف بائیو ڈیورسٹی کل کے لیکچر میں آپ لوگ جان چکے ہوں گے کہ بائیو ڈیورسٹی کیا چیز ہوتی ہے بائیو مینز لائف ڈیورسٹی مینز ورائیٹی تو بائیو ڈیورسٹی مینز ورائیٹی آف لائف اتنے زیادہ جانداروں کا فائدہ کیا ہے ہمیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمام مخلوقات کو ہمارے فائدے کے لیے خلق کیا کیونکہ ہم لوگ اصرف المخلوقات ہیں ٹھیک ہے بچہ تو لیٹس سی کہ اتنی زیادہ بائیو ڈیورسٹی کا ہمیں ہم انسانوں کو کیا فائدہ ہے اور ہمیں اس بائیو ڈیورسٹی کا کیوں خیال رکھنا ہے ہمیں اس بائیو ڈیورسٹی کو نقصان پہنچنے سے روکنا ہے ہمیں اس بائیو ڈیورسٹی کا بہت خیال کرنا ہے کیوں کیونکہ اس بائیو ڈیورسٹی کے ہم انسانوں کو بہت فائدہ ہے یہ فواہد ہم پڑھنے چاہ رہے ہیں اس ٹاپک میں امپورٹنس آف بائیو ڈائیورسٹی میرا بچہ یہاں پر ذرا میری انک ختم ہو رہی تھی یہاں پھر میں نے بھر لی اب میں لکھ چکا تھا تو میں ذرا اتنا لیزی ہوں کہ میرا مٹانے پر دل نہیں کر رہا تھا آپ لوگ کو اسی پر پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے لو میرے بچوں پوائنٹ ون بائیو ڈائیورسٹی پروائیڈز فوڈ فور ہیومنز تو ہاں نا بائیو ڈائیورسٹی ہم ہیومنز کو فوڈ دیتی ہیں بھئی میں اگر سبزی کھا رہا ہوں تو وہ سبزی میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری سبزی نام سے ہی ظاہر ہے سبزی وہ سارے پلانٹس ہیں ہم تو بائیو ڈائیورسٹی نے مجھے بائیو ڈائیورسٹی نے مجھے فوڈ دیا چلو اگر میں سبزی نہیں کھاتا میں جناب وہ گوست کھاتا ہوں تو جی ہاں گوست بھی کس سے آ رہا ہے جانوروں سے تو جانور بھی کون ہے بائیو ڈائیورسٹی کا پارٹ ہے سمجھ آگئی تو بائیو ڈائیورسٹی چاہے پلانٹس ہوں یا اینملز ہوں یہ ہمیں فوڈ دیتے ہیں اور اب تو مائکرو آرگینزم سے بھی بیٹا ہم پروٹین کانٹنٹ لینا شروع ہو گئے ہیں انہیں نوول پروٹینز کہتے ہیں دیکھو اگر ہم گوش سے پروٹینز لے سکتے ہیں اگر ہم دالوں سے پروٹینز لے سکتے ہیں تو اینملز اور پلانٹس سے اگر ہم پروٹینز لے سکتے ہیں تو مائکرو آرگینزم سے کیوں نہیں لے سکتے ٹھیک انہیں پھر سنگل سیل پروٹینز کہتے ہیں ان کو پڑھیں گے ہم اپنے ٹینٹھ کے کسی چیپٹر میں دن جناب علی تو پہلا پوائنٹ میرے بچوں کو کلیر ہو گیا کہ it provides food for humans تو اس فرس پوائنٹ کو اپنی بک پر مار کر لو دن کہ ہم نے فرس پوائنٹ کر لیا کہ جناب بائیو ڈائیورسٹی ہمیں فوڈ دیتی ہے تو اگر بائیو ڈائیورسٹی کو کوئی نقصان پہنچا تو سب سے پہلے فاکے مرو گے بائیو ڈائیورسٹی کا خیال رکھو اپنے اردگرد جانوروں کا پودوں کا خیال رکھو کسی نہ کسی طریقے سے یہ سارے آپس میں انٹرلنگڈ ہے got it second point میرا بچہ significant proportion of drugs ادویات کا زیادہ تر حصہ زیادہ تر ادویات ہمیں حاصل ہوتی ہیں جانداروں سے تو جی ہاں حکیم وغیرہ جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں جناب لوگوں کو کیور کرنے کے لئے تو اب چاہے وہی جڑی بوٹی سے نکالا گیا chemical اس کو آپ کیپسیول میں بند کر کے بھیج دیں آپ اس کی ٹیبلٹ بنا لے ہیں تو چلے گا کچھ synthetic drugs بھی ہیں جو لیبارٹری میں بنتی ہیں لیکن بیٹا زیادہ تر drugs کی جو source ہیں وہ plants ہیں فنجائے ہیں animals ہیں یہاں تک کہ bacteria سے ہمیں anti-biotics حاصل ہوتی ہیں بیٹا سمجھ آگئی تو بہت ساری cardiotonics بہت ساری یہ pain killers ہمیں opium جیسے plants سے حاصل ہوتی ہیں بات سمجھ گئے ہو تو significant proportion of drugs thik thak significant thik thak proportion thik thak جو quantity ہے drugs کی ہمیں کس سے ملتی ہی بیٹا بائیو ڈائیورسٹی سے تو پوائنٹ ون بائیو ڈائیورسٹی پروائیڈ فوڈ فور ہیومنز میرے ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے سمجھ آگی اپنے پر ذمہ داری نہیں میرا بچہ یاد کرنا ہے کہ سر سمجھا جائیں گے میں خود یاد کر لوں گا یہاں گی نہ میرا بچہ میرے ساتھ یاد کرنا ہے got it تو بائیو ڈائیورسٹی پروائیڈ فوڈ فور ہیومنز نمبر 2 significant proportion of drugs ہمیں بائیو ڈائیورسٹی سے حاصل ہوتا ہے کس سے حاصل ہوتا میرا بچہ بائیو ڈائیورسٹی سے نمبر 3 industrial materials oh god ہمیں industrial materials بیٹا ہے industries کے اندر اگر paints بن رہے ہیں industries کے اندر کو soپ وغیرہ بن رہا ہے انڈسٹری کے اندر اگر different چیزیں بن رہی ہیں تو ان چیزوں کے chemicals بھی ہمیں directly یا indirectly plants یا animals سے ہی حاصل ہوتا ہے میرا بچہ plants یا animals سے ہی حاصل ہوتا ہے clear ہو گیا plants کو جلاو تو chemical نکلتا جس soda ash کہتے sodium bicarbonate sorry sodium carbonate میرا بچہ یہ chemicals کس سے حاصل ہو رہے ہیں animals اور plants got it تو میرے بچوں دھیر سارا significant proportion of industrial materials بھی ہمیں کہا سے حاصل ہوتے ہیں ہمیں جانداروں سے ہی حاصل ہوتے ہیں کس سے حاصل ہوتے ہیں بھی جانداروں سے ہی حاصل ہوتے ہیں تو first point biodiversity provides food for humans second point significant proportion of drugs ہمیں biodiversity سے third point industrial materials ہمیں کس سے حاصل ہوتے ہیں جانداروں سے حاصل ہوتے ہیں اور تو اور جن buildings میں تم لوگ رہ رہے ہو جن گھروں میں تم لوگ رہ رہ ہو بچہ wood کے دروازے wood کہا سے آیا بولو biodiversity چادریں ڈالتے ہو wool کی ہوتے ہی ہیں یہ کپڑوں کی fibers بیٹا یہ بیٹا wool کپڑے بھی ہم لوگ پہنتے ہیں میرے بچے building materials ہمیں بہت سارے کس سے حاصل ہوتے ہیں بولیے biodiversity سے ہمیں بہت سارے building materials حاصل ہوتے ہیں for example fibers ریشے ان fibers سے آپ کی ropes بھی بنتی بیٹا ان ریشوں سے آپ کے cut یعنی بس ropes سمجھ building material ہے ہم ان fiber سے کام لیتے ہیں done number two dyes dyes butter colors تو اگر آپ کے گھر رنگ برنگ ہیں اگر رنگ ہیں آپ کے اردگرد گھر میں building بنانے میں رنگ استعمال ہوا ہے وہ ڈائز بھی کس سے آتے جانداروں سے بیٹا جی ریزنز ریزنز کیمکل ہیں جو جانداروں سے حاصل ہوتے پائنس پلانٹ سے حاصل ہوتے اور یہ ریزنز پینٹ میں بھی استعمال ہوتے میرا بچہ اس کے علاوہ gums ہیں اس کے علاوہ adhesives ہیں تو adhesives یا gums بیٹا یہ چپکانے وغیرہ کے گام آتے دو surfaces کو آپس میں جوڑتے ہیں تو میرے بچوں fibers dyes resins gums adhesives اس کے علاوہ بچوں rubber rubber کتنا اہم building material میں ہے اپنے گھر میں دیکھو کہاں کا rubber کی کوئی چیز لگی تو جی ہاں and oils کیا میرا بچہ oils یہ سارے building material میں میرے بچوں استعمال ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس سے ملتی ہیں bio diversity سے کیا کیا ملتی ہیں ساتھ ساتھ یاد کرو number one fibers number two dyes یعنی colors number three resins paints وغیرہ میں ڈلتا ہے gums and adhesives جو دو surfaces کو آپس میں جوڑتی ہیں فارمیکا لگانا کسی چیز کو آپس میں جوڑ دینا اس کے علاوہ جناب rubber and what oils and what oils یہ ساری کیا ہے یہ سارے materials ہمیں جانداروں سے حاصل ہو چلو ابھی ذرا دوبارہ یاد کرو میرے ساتھ number one biodiversity gives us food number two biodiversity gives us significant proportion of drugs number three biodiversity gives us industry industrial materials number four biodiversity provides us building materials such as fibers dyes resins gums adhesives rubber and oils اس کے بعد بیٹا biodiversity ecosystem کو بناتی ہے that is make اگر biodiversity نہ ہو مہالی آتی نظام کیسے چلے گا بھائی شیر کس کو کھائے گا ہیرن کس کھائے گا گھاس کو تو اگر یہ گھاس یہ ہیرن یہ شیر نہ ہو تو گھاس ہی چلو ختم کر دو گھاس نہ ہو تو ہیرن مر جائے ہیرن نہ ہو تو شیر ویسے مر جائے تو یہ جو محولیاتی نظام بیٹا eco systems ری مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا لہذا میرا بچہ اتنی large collection of organisms کو study کرنے کے لیے biologists سے انہیں classify کر دیتے biologists انہیں groups and sub groups میں classify کر دیتے اب ایک group میں اگر پانچ 600 organism آگیا تو اس میں کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ اگر چند similarities بھی ان میں ہیں تو ان کو پکڑ کر ایک group میں ڈالو تو بیٹا biologists کا organisms کو groups اور sub groups میں ڈالنے کو کیا میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ بھائی جان کوئی اصول ہے کوئی classification کرنے کا classification کے اصول کیا ہے کن اصولوں پر تم classification کر رہے ہو تو کیا کسی اصول کے مد نظر کچھ کسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے classification ہوتی ہے یا بس ایوی ارگانزمز کو پکڑا ان کو پکڑ کر groups میں بنائیا اور اپنے اوپر سے ساری ذمہ داری ختم کر دی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان سوالوں کے جوابات تو دیکھنا نہ بھولئے گا پیارے افضل کا کل کا اپیزور تینک یو سو مچ میرا بچہ جیتے رہو سلامت رہو بائی بائی بائی